موسیقی 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 کے بعد UPI, Paytm, Google پہ وغیرہ سے آپ ویڈراؤ بھی کر سکتے ہو. بس پروپو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلا کام تو یہی کر لو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے ٹھیک ہے? ویڈیو میں آگے بڑھتا تو دوستو آخر کار چار مہچوں میں اپنی فجیحت کروانے کے بعد پاکستان فائنل ہی بانگلہ دیش سے جیت گیا ہے. اس جیت کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے چانس پھر سے زندہ ہو گئے ہیں مگر مگر اس میں اتنے if and but لگے ہوئے ہیں کہ اس کے آدھے if and but میں میں بھی سعودی عرب کا اگلا پرنس بن سکتا ہوں مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان اس حالت میں پہنچا کیسے? کیوں آج پاکستانی فینس کو مسجدوں اور درگاہوں پر جا کر اپنی ٹیم کی جیت کی دعا مانگنی پڑ رہے ہیں? کیوں اسے پکے فینس جلتے کوئلے پر چل کر اپنی ٹیم کے لیے اگنی پرکشا دے رہے ہیں? کیوں ہر بار سیمی فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کو چور دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے? کیوں یہ غیرت مند اور عزتدار لوگوں کی طرح سامنے والے دروازے سے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ سیمی فائنل میں انٹر نہیں کر پاتے? کیوں بھائی کیوں? ملک لے دیکھا پاکستان کے پاس ایک ہی کھیل بچا ہے. دن رات تم اسی میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. گلی گلی میں پاکستانی بچا کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے. مگر اتنے جنون اور جوش کے باوجود کیوں تمہاری ٹیم کو ریزلٹ نہیں مل رہا ہے? آخر کیوں پچھلے پانچ 50 اوہر والے ورلڈ کپ میں تمہاری ٹیم صرف ایک بار سیمی فائنل میں پہنچی ہے? یہ ایسے سوال ہیں جس کے جواب پی سی بی کو بھونڈنے ہوں گے لوگ آپس میں جوتم پہجار کر رہے ہو بھی یا پی سی بی والوں? ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے تو. ٹھیک ہے یار ہر ٹیم کا ٹورنمنٹ خراب جاتا ہے کبھی کبھی بہت خراب چلا جاتا ہے جیسے ابھی انگلینڈ کا جا رہا ہے آپ سے تو دادہ ہی خراب جا رہا ہے مگر خدا کی واسطے کم سے کم تک تک تو اپنی ٹیم کا حسلہ بڑھا ہو جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی. کمال کام گڑتے آرے لوگ. ملوہ ابھی پاکستانی ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہوئی ہے وہ آسٹریلیا سے ہاری تھی کہ شویب ملک سے لے کر اکھیب جاوید نہ جانے کتنے پرانے پاکستانی چاول بابا رازم کی بلی لینے کو تیار ہو. ان لوگوں کا تو بس نہیں چلا ورنہ یہ بجرنگی بھائی جان بن کر 20 ٹورنمنٹ میں منی کی طرح بابا رازم کو کندے پہ لٹکا کر واپس پاکستان لے آتے جیسا کہ میں نے کہا کپتان کا کام ہے جو ٹیم اسے دی گئی ہے یا جو ٹیلنٹ کنٹری میں اویلیبل ہے اسی سے کام لینا مگر یہ بابا رازم کی گلتی تو نہیں ہے کہ آج پاکستانی ٹیم میں ایک بھی ورلڈ کلاس پینر رہی ہے باقی ٹیموں کے پاس ایڈم زیمپا کھل دی پیادو راشید خان عادل رشید ہے اور پاکستان شاداب خان اور محمد نواز کے ساتھ ورلڈ کپ جیتنے نکلا ہے وہ ابھی انڈین پیچھو پر واہ نہیں نہیں واہ اور بھائی شاداب خان کے ساتھ تو آپ گلی کرکٹ میں بھی کوئی میچ نہیں جیت سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں میکسویل اور روید شرما کو آؤٹ کر دے گا ہیریز بھائی کا تو کھیل آپ نے دیکھا یہ وہ 2020 کے بولر ہے چھوٹے فورمیٹ میں چار اور بولنگ کرنا اور پچاس اور کرکٹ میں دس اور بولنگ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے راؤوف چھوٹے فورمیٹ میں چل جاتے ہیں کیونکہ وہاں بیٹسمن ہمیشہ آپ کو ہٹ کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے لیکن پچاس اور فورمیٹ میں آپ کو بلیواز کو چکمہ دینا پڑتا ہے اسے تب آؤٹ کرنا پڑتا ہے جب وہ آپ کو defend کر رہا ہوتا ہے وہ سکل شاہین میں تو ہے مگر وہ اور کسی پاکستانی بولر میں نہیں ہے اب بھارت کو ہی دیکھ لو چھے میچوں میں بھارتی ٹیم نے پاکستان, آسٹریلے اور انگلینڈ جیسی کڑک اور بڑی ٹیموں کو دو سو رن بھی نہیں بنانے دی لگ بگ ہر میچ میں ہم نے سامنے والی ٹیم کو آل آؤٹ کیا ہے فورمیٹ کوئی بھی ہو میچ بولر سی جتاتے ہیں مگر جب آپ کو بولر ہی کوئی نہ چل رہا ہو تو آپ ساڑھے تین سو رن بنا کر بھی ہار جاتے ہو اور آپ سے ساڑھے تین سو بھی نہیں رن بن رہے اہلو ساڑھے تین سو بنائے گا کون آپ کی ٹیم میں میرے کو ذرا بتاؤ فخر زمان اچھا بیٹسمن ہے وہ لمبے ٹائم سے آؤٹ آ فارم تھا لاسٹ میٹ میں بڑیا کھیلا ریزوان اور بابر ایک پیس پر کھیلنے والے پلیئر ہیں ساود شاکیل اور عبداللہ شبیق ٹیلنٹڈ ہیں مگر اس لیول پر اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے چاچو کی بات کریں تو بھئیہ بڑے ہیٹر ہیں لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہیں اس کے علاوہ اسلام امیر اور سلمان علی آگا ٹیم میں کیوں ہیں یہ درشکوں کو تو کیا خود ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ٹیم میں کیوں ہیں مٹا تم سے نہ ہو پائے اب گیارہ لوگوں کی ٹیم میں دو جگے بھرنے کو ہو تین چار انیکسپیرینس ہوں دو تین آؤٹ آف فارم ہو تو پھر ٹیم بھبوت چاٹ کر تو جیتے گی نہیں نا اس کا وہی حال ہوگا نا جو اب ہو رہا ہے مگر بجائے اس حقیقت کو قبول کرنے کے آپ بلی کا بکرہ ڈھونڈنے لگتے اور کچھ نہیں تو بیچ ٹورنمنٹ میں اچانک سے سوال کھڑا کر دیا گیا کہ ہم اس لئے ہار رہے ہیں کیونکہ چیف سیلیکٹر انزمامو لکھ نے اپنے بندے ٹیم میں گھوشا رکھے ہیں بیچار انزی بھائی اتنا یومیلیٹ کیا گیا انہیں انہوں نے بیچ ٹورنمنٹ میں اپنی پوسر ریزائن کر دیا ایک تو میں پاکستانی کرکٹ پر اس بات کے لئے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے فارمر پلیئر کی ریسپیکٹ کرنی نہیں آتے اپنے بڑے بڑے ریٹائر کھلاڑیوں کے لوگ عزت نہیں کرتے انزمام ایک زمانے میں پاکستان کے لئے وہ تھے جو بھارت کے لئے ڈرگویڈ آف سچ انٹینڈل کرتے اتنا شریف بندہ اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو آک کدھر آؤ پھو ابھی بجا آئے گا نا بیڑو اچھا جو ہمارے ویورس یہ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ جب پاکستانی ٹیم افغانستان سے بھی ہار گئی تو پاکستانی میڈیا کے ایک سیکشن سے خبر چھپنے لگی کہ بھئیہ انزمام اولاق جو چیف سلیکٹر ہیں ان کا اُس کمپنی میں پیسہ لگا ہے جو پاکستانی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کو مینج کرتی آپ کو بتا دیں اس کمپنی کا نام ہے یاجو یہ کمپنی رزوان بابر اور شاہین کے علاوہ ساتھ اٹھ کھلاڑیوں کو بھی مینج کرتی کہا گیا کہ انزمام بھی اس میں شیئر اولڈر ہے جیسے یہ خبر سامنے آئی پی سی بی کے چیرمن زخاہ شرف کو ناراض ہونے کا بہانہ مل گیا وہ میڈیا میں آ کر یہ بولنے لگے کہ اس بارے میں انزمام سے وہ جواب مانگیں گے انہوں نے معاملے کی جانچ کرنے کے لئے پانچ میمبرز کی ایک کمیٹی بنا دی انزمام بھائی اپنے شریف بن دیں خبر سامنے آتے انہوں نے ریزائن کر دیا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کانفرکٹ آف انٹریس تھا بھی تو یہ بات کیا پی سی بی کو تب نہیں پتا تھی جب انزمام سیلیکٹر بنے اگر بیچ ورلڈ کپ میں خبر آئی بھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ زکاش رو اسی وقت کلیش مچا دے تھے آپ چھپ رہ جاتے بھی لیکن نہیں جیسا میں نے کہا ہے کہ پی سی بی کو تو کوئی بلی کا بکرا چاہیے تھا انہیں لگا کہ چلو اس خبر کے بعد ایسا ماہول بناو کہ انزمام کی وجہ سے ہم ٹورنمنٹ خراب کھیلے ہیں اور ان کا پتہ کارڈ ڈال ایک تو ٹیم پہلے ہی انڈر پریشر ہے اور اس میں جب یہ پتہ لگے گا کہ بیچ ٹورنمنٹ میں ان کے سیلیکٹر نے ریزائن کر دیا ہے تو ان کے مورال پر کیا اثر پڑے گا بتائیے لگن نہیں پی سی بی میں کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا اسے ان سب کلیشوں میں تو اور زیادہ مزا آتا میرے کو ایسا لگ رہا ہے ٹینشن نہیں لینے گا آپ انہیں اچھا بھارت کی ہم بات کریں ہم لوگ کہتے ہیں بھئیہ کرکٹ میں یہاں بہت پیسہ ہے ہمارے رنجی پلیئرز ہی دیکھو لاکھوں میں میچ فیس لیتے بگر پاکستان میں احسان نہیں ہے آئی پیل کی طرح کروڑوں روپے کمانا تو دور ان ویچاروں کو پیشلے چار مہینے سے میچ فیس تک نہیں ملی پی سی بھی یہ چاہتا ہے کہ بھئیہ ورلڈ کپ کے ٹائم پاکستان کے پلیئرز آئی سی زی کے سپانسرز کی لوگوں کو کیری کریں وہ اسے عربوں روپے کا ریوینیو بھی اس سے کمانا چاہتے ہیں مگر وہ نہ اپنے پلیئرز کو ٹائم سے سیلری دے پار ہیں اور نہ ہی اس ریوینیو میں انہیں کوئی حصہ دینے کو تیار ہے مرلہ بیار کوئی بندہ اگر 20-30,000 کی بھی نوکری کرتا ہو اور اسے ٹائم سے تنخواہ نہ ملے تو اس کا بھی حسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں تم لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے انٹرنیشنل پلیئرز بینا تنخواہ کی کرکٹ کھیلیں ہاں دیار بے شرمی کی پھر تم کہتے ہیں کہ بابر اچھا کپتان نہیں ہے فلانا پولیٹکس کر رہا ہے گندی بولنگ کی جاری ہے بھائی یہ سب چھوڑ پہلے سامنے والے کو اس کا حق دو پھر اس سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک انڈین کرکٹ ایکسپورٹ میں بولا تھا کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ سے بڑا مزاگ دنیا میں اور کچھ نہیں ہے وہاں کبھی کوئی چیف بنتا ہے تو کبھی کوئی چیف بنتا ہے رمیز راجہ پی سی بھی چیف بنتے ہیں تو احسان منی کی پولیسیز کو بدل ڈالتے ہیں نظم سیٹی بنتے ہیں تو رمیز راجہ کے بنائے کے نیم بدل دیتے ہیں اور زخا اشرف آتے ہیں تو وہ خود کو الگ ہی مغلے آزم سمجھنے لگ جاتے ہیں ملہب ایک ٹائم تھا جب پاکستان میں آٹھ سٹیٹ ٹیمیں کھیلتی تھی اور اس کے علاوہ الگ الگ انسٹیٹیوٹس کی ٹیمیں بھی کھیلتی تھی پھر عمران خان جب پی ایم بنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں صرف 6 6 ٹیمیں ہی رکھ لیے اب ان 6 ٹیموں کے نیم کو خارج کر دیا گیا اور پھر سے 8-8 ٹیموں والا رول بنا دیا گیا ایک طرح سے domestic cricket کا پاکستان میں ستیاناش ہو رکھتا ہے جو کھلاڑی آپ کو ابھی ٹیم میں دکھائی دے رہے نا کھیلتے ہو وہ یا تو PSL جیسے ٹورنمنٹ سے آئے ہیں یا سیدھے بڑے پلیئرز انہیں اپنے کیمپوں سے پک کرتے ہیں مگر کوئی ایسا proper system نہیں ہے جہاں سے یہ پلیئر نکل کر آئے اور یہ بات آپ ہمیشہ دھیان رکھیں چاہے sports ہو education ہو یا entertainment ہو آپ اچھا talent تب ہی نکال سکتے ہیں جب آپ کے پاس proper system ہوگا پاکستان میں کیا talent کی کمی ہے وہ کیوں انڈیا جیسی film industry نہیں کھڑی کر پاتا ہے کیا پاکستان میں comedy کرنے والوں کی کمی ہے مگر وہ کیوں انڈیا کی طرح stand up comedy کو ایک بڑا profession نہیں بنا پاتا ہے اسی لئے کیوں کہ وہاں stand up comedy کے لئے کوئی club ہی نہیں ہے اور یہ بات ہر چیز میں لاغو ہوتی ہے آپ دیکھو ایک وقت پر پاکستان کی team hockey میں world champion ہوتی ہے آج وہ olympic کے لئے qualify تک نہیں کر پاتی ہے آج انڈیا کی hockey دنیا کی تیسرے نمبر کی team ہے ہماری اور پاکستان سولوے نمبر کی 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی ایشن گیمز میں صرف دو میڈل ملنے ہوں دو ایشن گیمز وہ cricket میں بھی semi final میں نہیں پہنچ پائے مرلہب ہر کھیل میں پوری طرح سے برباد ہو گئے باقی چیزوں کی تو کیا ہی بات کرو پاکستان میں اور politics کی تو ان کی کیا ہی بات کریں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب بتاتے ہوئے ہمیں کوئی خوشی ہو رہی بگر یہ پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی حالت ہوئی کیسی وہاں کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے اس مذہبی کٹرطہ نے اسے کیا دیا جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا آپ تو احمد لگاتے ہوگی ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میں پوچھتا اگر ایک ہندوستانی مسلمان یہ کہہ دے کہ وہ آج بھارت چھوڑ کر پاکستان جانے کو تیار ہے تو میں یہ پروگرام یہ چھوڑ دوں آج کے بعد سے ویڈیو نہیں بنا اگر تمہارے حساب سے بھارت میں ایسا ہی ظلم ہو رہا ہے اور تم نے اپنے دیش کو جنت بنا دیا ہے تو بھی دیکھو گے نا تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آج جائے گا کہ کر رہے ایک آد جیت تو تک سے آج جاتی ہے ایک ایک سکتے لیکن لمبے وقت تک اچھا کھلنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں اچھا کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا وہ جو سسٹم آپ کے یہاں نہیں سب اللہ بھرو سے چل جائے امید ہمارے پاکستانی بھائی یہ بات سمجھیں گے اور ہمارا مقصد دیکھو آپ کو زیادہ جیان دینا نہیں صرف یہ بولنا تھا جو سچ یہ ہی جو اگر آپ ہماری یہ بات صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا جتنے بھی پاکستانی آوام دیکھ رہی کومنٹ ضرور کریے گا میں جان چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچ تے آپ کرکٹ ورلڈ کپ سے جڑے بھی کئی سارے سوال ہیں آج انڈیا سری لنکا کا match کل افغانستان مقابلہ سارے سوالوں پر یسیان او جواب دے کر خوب سارا پیسا جیت سکتے only on pro بھو اپ ڈسکیپشن میں ڈاؤنلوڈ کرو جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا اگر اب تک نہیں کیا ہے تو نمستے جی ہند جی بھارت جی بلکل جی باتیں ان کی سچی ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ باتیں کیا ہمارے پی سی بھی نہیں جانتا تھا ہر سروف کے بارے میں کیا ہمارے پی سی بھی نہیں جانتا کہ وہ ایسا بالر نہیں ہے تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی بالنگ کچھ خاص نہیں تھی آج بھی نیوزیلینڈ کے الہ میچ ہو رہا تھا تو اتنی اس نے مار کھائی چھکے اس کو مارے گئے ہیں تو بلکل اس کی بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا تو یہاں بندے کے پاس نہیں ہے جس پہ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتے بلکل میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں پاکستان میں کوئی پلی فارم نہیں ہے یہاں بیسک بنیاد وہ صحیح نہیں ہے جس کے پاس سب معاملہ فراب ہو رہے ہیں ٹیم کو بلیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کو اپنے سسٹم پر گور کرنا ہوگا کہ ٹیم کا کیا قصور ہے آپ لوگ سیلیو نہیں دے سکتے آپ ان کے جو بیسک سہولیات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے آپ کے پاس گراؤنڈ اچھے نہیں ہے ان کو پریکٹس سیشن کروانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے ان کو پریکٹس کروانے کے لیے تو آپ کیسے پاکستانی ٹیم کو بلیم کر سکتے پاکستانی ہی ٹیم کسور وار پھر پاکستانی ٹیم بعد ان کو آگے لے کر آنا ہے اور جو پلیئر آپ لوگ آگے لے کر آئی ہیں آپ کی بالنگ جو اس وقت چل رہی ہیں وہ تو گلی محلے کے جو پلیئر ہیں ان کے سامنے بھی آپ ایسے بالروں کو لے کر آئیں گے تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی دھویں گے تو یہ تو پھر انٹرنیشنل پلیئر ہیں جن کے سامنے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا قصور ہے وہ صبر بھی نہیں کہتے ہیں نا دیکھو ابھی میں چالی رہے تھے ابھی ہم ورلڈ کپ سے نکلے بھی نہیں ہیں لوگوں نے اتنی باتیں کرنی شروع کر دی بلکل احسا ہی آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستانی قوم نے کیا کیا جی کہ سارا مدہ اٹھا کے تو بابر آزم پہ بابر آزم اکیلے بابر آزم نے ٹھکا لے رکھا گیارک لڑیوں کی جگہ سب کی جگہ بابر آزم نہیں کھیل باقی جو اپنے صاحب سیکریٹسائز کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی ٹیم کے جو کرتود نکلے ہیں باہر جو انہوں سپانسر کی ہیں ٹھیک ان کو ترہائے نہیں مل رہی ٹھیک وہ سپانسر کے پیسے پیسے بیچ میں ویسا کر لیں کٹ آؤٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا ٹھیک اپنی کا کانٹریکٹ دو جی وہ بھی تین سال کے لیے ابھی وہ تین سال کے لیے کروایا اس کے بعد یہ سب کچھ کون کروا رہا تھا پیچھے انزمہ مل اور اس بندے نے کمپنی بنائی یہ سارا یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ ہم نے ایک ویڈیو کے ریکٹ بھی کیا ہے بلکل کیا ہے وہ چیزیں سامنے اوپل نہیں بھائی اگر بورڈ سے پرابلم ہے امر کو پرابلم تھی اتنا بڑا پلئر تھا اس نے سٹریٹ فارن بول دیا اس نے کہا یہ پہلے سیاست ختم کرو یاریاں ختم کرو میں دوبارہ کرکٹ میں آنا چاہتا ہوں میں آؤں گا کھلوں گا مجھے کھلائیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی بورڈ نے سیلیکٹ نہیں کیا مر گئی ہو یار سوچ کیا رہے چل کیا رہا دماغ میں ان کا یہ چل رہا تھا کہ بھائی جو بندے انہوں نے کونٹریکٹ میں ایڈ کی ہوئے تھے جو انہوں نے پرچی لے کیا نہیں تھی سفارچی جیسے اس کا پانچہ تھا وہ پرچی ہے پرچی پورا ریجسٹرڈ ہے پوسٹ آئی ہوئی تھی ریجسٹرڈ پورا یقین مانے ایک میچ پرفارمس نہیں ہے فٹ ور اس کا نہیں ہے اسے نظر ہی نہیں آتا اوہ بھائی دبل اینکل لگا لے شاید بال نظر آج کہ آپ چیز کیسے کرنی یا فٹ ور کیسے لے آنا ہے ٹھیک ہے ایک چھے نمبر کا بیس مین جو ہے وہ تیرے سے بہتر کھیل رہا ہے آکر نیچے ٹھیک ہے تو اسے کھیل رہا نہیں جا رہا یہ صحابہ اوپر ابھی نیوزی لینڈ کا بیٹ شروع آج انہوں نے کھلایا اس کو فقر زمان دیکھ لیں وہ پاکستانی پلیئر جو ہیں انہوں نے وہی پارٹنرشپ کا لی یہ وہی پلیئر ہیں وہی بابر آزم جو ٹیک نہیں رہے تھے دس پہ بیس پہ پچاس پہ آؤٹ ہو رہے تھے وہ ساتھ ٹکا ہوا ہے وہ بھی کھیل رہا ہے اس نے ایک سو دو کر دیا فقر زمان کس طرح کر دیا بھائی وہ سٹارٹنگ پہلے تو نہیں کر رہے انا مولا کھاتا تک پریشر میں آؤٹ ہو گئے پوری ٹیم پر پریشر پڑ جاتا آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ شفیق لڑکا جو ہے وہ اپنی نیچنل گیم کر رہا ہے اور میرے حال میں وہ کھیل رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اپنے صاحب سے کھیلیں اور لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اور جاتا کہ انہوں نے بات کی ہے میرے حال میں ایک مدے کو کرتے ہیں وہ تو ورات کو انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ بھائی میں ٹھیکا نہیں لیا ہوا پوری ٹیم میں میرے ساتھ وہ بھی کھیلنے آئے ہیں وہ بھی پیسے میں انشار بولو آج کے میچ میں لوگ مار بڑی پڑی ہے وہ ان کا قصور نہیں ہے پیچ میں کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹلی ڈیڈ پیچ تھی اور اس کے اوپر پھر بھی انہوں نے چار سو کے اوپر روک لیا ان کو میک آنگا بکار جنہوں اس وہاں بیٹ کے کہہ رہے سمجھ لیں اس کے بعد آسٹ آفشن تھی اس نے اتھیار پھینک دی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو ٹرک لگا کہ یہ سلو بال باؤنسر شارٹ باؤنسر یہ کر کرے گا اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بس ہوگی پیچھ میں کیا ہوگا پتہ نہیں ہم کو پانسو پڑھنے والا یا کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت وکڑ مل گئی اس کی وجہ سے کافی روک لیا بقی وہ یہ بھی کہ رہے ہیں کہ انزمام ملک نے کچھ کیا تو مطلب وہ بھار بیٹھ آٹم آر رہے ہو یہ تو بات آپ کی صحیح ہے پر دیکھو وقت پہ مدہ اٹھاؤ تو وہ بہتر ہے آرجی رونک بھائی بھی یہ کہ رہے ہیں کہ اب اس ٹیم ایشو کو جب آپ اتنے بڑے ٹورنامیٹ میں کھیل رہے ہیں اتنا بڑا پردشن ہر تیم دے رہی اس میں آپ اپنے بیٹس مین کو کنفیوز کر دیں گے اپنے چیف سیلیکٹر ہے اس کو کنفیوز کریں گے تو وہ معاملہ پھر حراب ہوگا یہ مسئلہ ہے ابھی نہیں یہ آ جاتے پاکستان میں کیس چلے ابھی بھی کیس چلے گا ان معاملہ پہ اگر بے کسور ہو ہو آیا میڈیا پہ آ چکا تھا وہ کسور ہوا تو دیکھو ابھی رگڑا لگ جب شروع ہے تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر کام حراب نہیں کر پاکستان میں دون صاحب ہوا نہیں کبھی بھی نہ ہوگا اور جو پیسے ہیں آپ کو واحد ملک پاکستان ملے گا جہاں پہ سٹڈیم اور گراؤنڈوں کو رسم اور واج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ جل سے جلوس کروائے جاتے ہیں وہاں پہ شادیوں اور بیاؤں کے سلسلے کیے بھائی آپ کی اکیڈمی ہے نہیں نا لوگ وہاں پہ کھیلیں رہے چانچ نہیں مل رہا وہ ڈریکٹ لی بتا تو رہے ہیں ڈریکٹ سلیکٹ کار لیتے ہیں بڑے پلئیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس نے آرس رف کو کیسے سلیکٹ کیا کہ وہ بالی کروا رہا تھا اس نے 155 ماری ہے ایک سو پچپر کی بالم دوبارہ کروا اس نے پھر کروا اس سے اوپر گیا اس نے پھر کروا یہ پھر چلا گئے یہ بالر تیز ہے اس کو منٹین بھی نہیں کیا یہ ہوتا ہے سلیکٹ کرنا کہ آپ انڈر 18 میں سلیکٹ کر رہے ہو پھر اس کو پالش کر رہے ہو پورا کر اس کے بعد اس کو لے کے آئے بمرا ان کے سراج سمی ان کی لائن لائن دیکھے اور اس کے پاس سراج پہ لگی ہوئی تھی وہ مار رہا تھا ان کی پریکٹس اتنی ہے بلکل وہ مزاق میں بھی ہے لیکن وہ شغل میں بھی وہ ان کی لائن لائن چیک کر رہے کہ جہاں پہ بالر مار نہیں چھے کی چھے یہاں تو انڈیا پاکستان کا میک تا براپر ہو گیا تو وکٹوں کو اٹھ کرنا تھا سامنے صرف وکٹے تھی چھے بالر ان کو مار نہیں تھی پاکستان پلئر میں چار بالر اتنے بڑے اور انتے بار سیدھی نہیں لگی وکٹ دے آدو ہوگی لائن 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 شروع سے سکھائی نہیں کیا پس ٹیلنٹ اٹھا گی یہ تو خود بھی ہم گھر میں ہوں کہ چھوٹیاں ہو چھے مینے پانچ مینے دو مینے تو اس میں یہ ہدھ بھی دیکھ لیں آپ یقین مانے ان کے سار سے بال گئے ہوتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں اتنے ترے بڑے پلئے لیتے ہیں کیوں بھائی وہ نیچے سے اوپر پرکٹس کر کے کھیل کے اکلابوں میں اس کے بعد پھر وہ اوپر آتے ہیں پورے منجے ہوئے ٹیلنٹ ہوتا ہے ان میں وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پولش ہوئے پلئے ہیں بھائی پروفارم بھی کرتے ہیں اتنے سالوں سے راج کیا ایسے نہیں کیا ان کو کیا گروہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہوتا ہے کوئی نوٹ نہیں نہیں کرتا لیکن بڑے پلئے بولنا شروع ہو گئے اور ان کے اوپر بھی لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے جو اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو رائے راز دکھا رہے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا بیڑے گھرک ہیں ہر طرف لیکن یہ امید ہوتی ہے پاکستان کے جتنے بھی کھیل ہیں سب کی بیڑے گھرک ہو جاتے اور پاکستان میں کوئی بھی کھیل ایسا نہیں ہے اور وہ بات پلیٹ فارم ہو تب ہی جا کے اوپر آتا ہے ویسے ورنہ نہیں آتا اور میند بندہ جتنی مرضی کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تا کوئی پلیٹ فارم کوئی ہماری جو ٹیم ہے پاکستانی وہ سول میں نمبر پاکستانی حاکی ٹیم کو کوئی دیکھتا ہی نہیں بے شک نہ دیکھتے لیکن قومی کھیل تو ہے نائکیس کے دور میں پہلے تھا کسی کو کھڑے کر پوچھ لیں بھاکی میں کون پلیئر ہے کسی کو بھی نہیں پتا تو یہ کھیل کا حال کیونکہ ہم نے ہر کھیل میں سیاست کو بیچ میں ایڈ کر دیا سیلیکٹنگ ہو رہی ہے سیاست کی وجہ سے اور اس کے بعد لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو چکے وہ چیزیں نہیں ہیں وہ سہولتے نہیں ہیں لوگ اس میں انٹرسٹ لیں جا کے لوگ انہیں چھوڑی دیں ساری چیزیں اور اپنے کام دتا کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے جو اور انشاءاللہ کے لئے وڈیزا پیرا دلو دے اپنا خیار کے دعا میں یاد رکھ گتاب تک کے لئے اللہ پیس پیس